پوچھا گیا کہ کیا کھانا کھانے سے پہلے آباد میں نمک یا نمکین چیز کھانا سنت ہے سنن بہت سارے ہیں اور اس میں سے جو معقولات اور اطعمہ کے سنت ہے جس میں سے کھانی پینے والے سنتیں ہیں اس میں سے کچھ سنن ایسے ہیں کہ جس کو ہم سنن زوائد کی زمرے میں شامل کھتے ہیں غیر معقدہ سنت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال علماء اور فقہان نے اس کو تصریف فرمائی ہوئے اور ہماری فقہ کی کتابوں نے بھی تصریف فرمائی ہوئے ہیں کہ کھانے کی شروع اور اختتام نمک سے کی جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرمایا کرتے ہیں لِيَكُونَنَّ اَوَّلَ اَدَامِكُمْ الْمِلْحِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّن سَبْعِينَ دَائِنْ اَوَّلُهُنَّ الْجِزَامِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کھانے کا ابتداء نمک سے ہونی چاہیے کیونکہ نمک سے ابتداء کرنے میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جس میں سے سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ جزام کے بیماری ہے یہ معجم ابن المقری نے حدیث نمبر آٹھ سو بتیس روایت کی ہے خلاصت الفتاوہ ہماری فقہ کے کتاب ہے جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو ساٹھ اس میں آپ فرماتے ہیں وَمِنَ السُنَّتِ اَيَّبْدَعَ بِالْمِلْحِ وَيَخْتِمُ بِالْمِلْحِ سنت یہ ہے دیکھیں یہ لفظ سنت ادا فرمارے ہیں آپ فرمارے ہیں خلاصت الفتاوہ کہ سنت یہ ہے کہ شروع بھی نمک سے کی جائے دیکھو نمکین چیز نہیں نمک سے ملح نمک کو کہنتے ہیں شروع بھی نمک سے کی جائے اور اینڈ بھی اختتام بھی نمک سے کی جائے خلاصت الفتاوہ جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو ساٹھ حاشی رد المحتار وَمِنَ السُنَّتِ اَلْبِدَعَتُ بِالْمِلْحِ وَالْخَتْمُ بِهِ بَلْفِی شِفَاءٌ مِّنْ سَبْعِينَ دَائِنَ آپ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے دیکھیں یہ بھی لفظ سنت کہتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ لفظ سنت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے اور اختتام بھی نمک سے کی جائے بلکہ اس میں شفاہ ہے من سبعین دائن ستر بیماریوں سے حاشی رد المحتار جل نمبر نو صفہ نمبر پانچ سو باسٹھ الفقہ الاسلامی وَادِلَّتُهُ فقہ کی بڑی مشہور معروف کتاب ہے وَمِنَ السُنَّتِ الْبِدَعَتُ بِالْمِلْحِ وَالْخَتْمُ بِهِ سنت یہ ہے کہ شروع کریں نمک کے ساتھ اور اختتام بھی نمک کے ساتھ کریں فقہ الاسلامی وَادِلَّا جل نمبر تین صفہ نمبر پانچ سو تیس اسی لفظ کو ذکر گیا المحیط البرحانی نے کہ یہ سنت ہے جل نمبر چھے صفہ نمبر ایٹی نائن اور فتاوہِ عَلَمْگِرِيَا جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو سنتیس میں ذکر ہے کہ سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے کی شروع بھی ملح یعنی نمک سے کی جائے اور ان کا اختتام بھی نمک ہی سے کی جائے چونکہ ہم مقلدین ہیں اور ہماری فقہانے جو لفظ سنت کہا ہے تو انہوں نے حدیث سے ہی استنباد کی ہوگی فلہٰذا انہوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاک اللہ